اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام عجیب قصہ مولانا احمد لار صاحب کی زبانی اس بیان کو پورا پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سائسکرائب کیجئے جزاکاللہ ماشاءاللہ وہ جنہوں نے ایمان کی دعوت کو ٹھیل کی لبیت لبیت حاضر ہیں حاضر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ جب آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے نا تو آدمی اس کے لئے بہت کوشش کرتا حضرت سلمان فرسی کا نام سب نے سنا ہوگا ان کا پورا خاندان جو ہے وہ آگ کو پوچھتا تھا اور وہاں ایک پادری تھا انہیں کے پاس آتے جاتے تھے پادری مر گیا دوسرے پادری کے پاس ہتھے یہ آگ کے پجاری وہ بھی مرہ مولانا محمد یسف صاحب رحمت اللہ علیہ میں فرماتے تھے کہ گھر کی ضرورت سوئی تاجے کی بہت معمولی ہے اور جہنم سے حفاظت جنت کا داخلہ اور سب میری اپنی اکیلے کی نئی تمام انسانوں کی جہنم سے بچیں جنت کے راہی بنیں جب تک اس محنت کے بارے میں یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک تم قربانی نہیں دوگے تم وقت نہیں بڑھاؤگی چار مہنے چار مہنے کتنی مرتبہ کہا ابھی بھی جماعتیں کتنی کم ہیں چار مہنے کی جماعتیں بہت تھوڑی ہیں میرے دوستو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے پادری نے یوں کہا کہ بھائی مر نہ تو سب کو ہے لیکن سن نبی آخر زمان آنے والے ہیں ان کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ان کی شریعت ان کا دین اسی میں تمام انسانوں کی کامیابی اچھا جی کہاں آئیں گے وہ کہ وہ عرب میں آئیں گے یہ تو ایران میں تھے حضرت سلمان فارسی تو لیکن وہی بات ہے جس کو اندر میں لگ جاتی ہے نا کہ یہ تو مجھے کرنا ہی ہے چار مہنے تو مجھے دینے ہی ہیں پرانے کہ ہر سال چار مہنے دینے ہی ہیں علماء کرام کے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے جب اندر لگ جاتی ہے تو آدمی سہر پاپڑ بیلتا ہے حضرت سلمان کو اندر میں طلب پیدا ہوئی کہ میں تو عرب جاؤں گا کہاں ایران اور کہاں عرب مکہ مکرم لیکن عربی میں کہا ہوا تھے من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے دیر سوئے ضرور ملتا ہے نکلے تو دیکھا ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا ان سے پوچھا بھے آپ لوگ کہاں جا رہے ہوں کہ جی ہم تو عرب جا رہے ہیں اچھو عرب میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں چلو ان کو لے لیا قافلے والوں نے بہت لمبا سفر تھا اس وقت میں گاڑیاں اور ہوای جہاز اور ریلے وغیرہ کچھ نہیں پیدل چکتا جو کچھ راستے کا توشہ تھا وہ سارا پورے قافلے کا ختم ہو گیا کہ بھئے اب اب کوئی سامان بیچو تو کسی نے کہا کہ یہی ہے اس کو بیچو پر اجنبی آج بھی ہے تو قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا یہودی نے ان کو کام پہ لگایا اپنے باغ میں خجریں اتارنا درختوں کو پانی دینا اور یہ سارا لیکن وہ جو تیسرا پادری جس نے یہ کہا تھا کہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے وہ عرب میں آئیں گے تو انہوں نے یہ پوچھ لیا تھا کہ یہ تو بتاؤ اگر میں چلا بھی جاؤں تو پہچھانوں گا کیسے کہ یہ وہ ہیں تو اس وقت اس پادری نے تین نشانیاں دی تھی ایک یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے دوسرے وہ حدیع قبول کرتے ہیں اور تیسرے ان کے مونڈے پر کبوتری کے انڈے جتنی گوشت کی بوٹی ابری ہوئی ہے وہ نبوت کی موہر ہے یہ تینوں چیزیں وہ یہودی ان کو برابر کام پہ لگاتا رہا خجرے اتارو پانی دو یہ دو اب ان کو ایک دیر اس یہودی کا چچا ذات بھائی جو باغ والا تھا اس کا بھائی آیا اور بہت آئی شاہ بکنے لگا تو اس نے کہا بھائی بات کیا ہے کیوں اتنا غصے ہو رہے ہو ناراض ہو رہے ہو اور ایسے ایسے بات تمیزی کر رہے ہو ارے بھائی یہاں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر خدا ہوں اوپر شن لیا درخ پر حضرت سلمان نے کہ الحمدللہ میں تو اپنی منزل کے بہت قریب جا رہا ہوں خیر وہ چلا گیا یہ اترے کچھ اجازت مانگی میں تھوڑا سا اپنا نہ آئے کام کرو پھر تھوڑی سی خجوریں صدقے کی لے کر حمدل پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے صحاباتے بھائی آپ لوگ مسافر ہو دور دراز چاہے ہو اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی خجوریں ہیں قبول کر لیں حمدل پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کے تو وارے کے نیارے ہو گئے چھپا لگ گیا کہ اس پادری نے جو علامت بتائی تھی پہلی علامت دوسرا موقع دیکھ کر کے کچھ حدیع کی خجوریں لے کر آئے وہ اس دن تو آپ نے منع کر دیا تھا اب یہ تو حدیع کی ہے اچھی باتیں رکھ دو دوسری بات اب ان کو اس مہر نموت کی تلاش ہے یوں کہتے ہیں آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے جو اللہ کی تلاش میں لگتا ہے مجھے اللہ مل جائے مجھے اللہ کا تعلق مل جائے مجھے اللہ کا خوف مل جائے مجھے اللہ کی ملاقات کا شعب ہو جائے اسے وہ بھی ملتا ہے اب حضرت سلمان نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے صحابہ سامنے جتنے اس وقمتی حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر روڑ رکھی تھی اب یہ اس انتظار میں کہ وہ مہر کیسے دیکھوں لیکن یوں کہتے ہیں مسل مشہور ہے مسل مشہور ہے پیاسا کوئن کے پاس جاتا ہے خدا جب مہربا ہوتا ہے کوئن خود کھچ کے آتا ہے صحابہ بیٹھے ہیں حضور تشریف فرما ہے چادر روڑ ہوئے اللہ کی طرف سے زور کی ہوا چلی جب ہوا چلی تو حضور کی چادر گر گئی وہ مہر دیکھ گئی لوگ تو یہ تو ان کو تو جس چیز کی تلاش تھی فوراں آگے بڑھ کر کے مہر کا بوسا لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ اسے کہاں ایران کہاں آگ کی پوجا کہاں وہ پہدری اور کتنا لمبا سفر اور کیسے اس کے باغ میں کتنا کام لیکن یہ ساری اتقان اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم یوں چاہیں دین زندہ ہو جائے ہم دندار بجھ جائے ہماری آل اولاد اور کرے کچھ نہیں کرے کوئے نام ہمارا ہو ان کے لئے تو بہت خطرناک آیا تھے قرآن کی یحبون ان یحمدو یحبون ان یحمدو بما لم يفعلو فلا تحسبنہم بی مفادت من العذاب جو نام چاہتے ہیں کام کوئی کرے کوئی تھکے کوئی پچے کوئی قربانی دے کوئی مجاہدے کرے نام ہمارا ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں قرآن کہتا ہے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا نہ سمجھنا اللہ ان کو پکڑے گا یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے اپنی ذات سے سیکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور پھر آپ نے کرنے والے تیار کیے تمام صحبہ جو قیامت تک کے لئے نمونہ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا حضور بہت خوش ہوئے اور کیا خوش خبری دی سلمان و منہ اہل البیت لو جی وہ آگ کا پجاری اس کا باپ اور اس کا بیٹا اور یہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے اور یہی وہ سلمان فارسی ہیں جب خندق کا موقع آیا تھا ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کو ختم کرنے کے لئے آئے تھی اس وقت میں خندق کا جو مشورہ دیا تھا وہ بھی حضرت سلمان کا مشورہ تھا اور پھر ان کی قربانی آلیے میرے دوستو جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے مجھے دین سمجھنا ہے مجھے دین سیکھنا ہے مجھے دین پر چلنا ہے مجھے دین کی محنت کرنی ہے جو نبی کی نیابت میں میری ذمہ داری ہے تو پھر آدمی قربانیاں بڑھاتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا امدلار صاحب کی یہ پیاری کارگوزانی سنی جس میں انہوں نے عزت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے قبول اسلام کیا اور پھر کن کن وجوہات سے وہ گزریں تو ہر ایک بندے کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے چاہے وہ نان مسلم ہو کافر ہو جو بھی ہو مگر جب راستہ ہموار ہو جاتا ہے رائے حق پر تو پھر اسلام کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے پیارے دین کا کام کرتا ہے حلال میں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور جو اسلام میں نہیں ہوتا اور اسلام میں آ جاتا ہے پہلکتر کس طرح محنت کرتے ہیں تو ہمیں تو ضرور چاہیے کہ اپنے اسلام اور دین کو پیلائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ نان مسلم بھی اس سے علم حاصل کریں اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے اور بل ایکن پہ کلک کیجئے جزاکاللہ